السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر تیرہ کا ترجمہ کریں گے بین نوحن و قومہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بین نوحن و قومہی نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بینہ دیکھیں بینہ جب بھی یوز کریں گے مضافلے کے طور پر آپ یوز کریں گے تو بین نوحن نوح علیہ السلام کے درمیان و قومہی اور ان کے قوم کے درمیان یعنی اب ان کے درمیان کیا کیا بات چیت ہوئی اس کو یہاں پر نقل کر رہے ہیں دیکھیں رآہ یرآہ کے معنی دیکھنے کے بھی آتے ہیں لیکن سمجھنے کے معنی میں بھی بہت زیادہ رآہ یرآہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر سمجھنے ہی کے معنی میں کہ کاننن سو یرآہنا لوگ سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے انہ کہ بے شک عبادتل اصنامی بتوکی عبادت ہیل حق یہی کیا ہے حق ہے یہی سچائی ہے بتوکی عبادت کرنا ہی اصل سچائی ہے یہ سمجھتے تھے حقwن بولتے ہیں سچائی کو و انہ عبادتل اصنامی ہیالعقل اور بے شک بتوکی عبادت کرنا ہیالعقل یہی کیا ہے عقل مندی ہے عقلن بولتے ہیں عقل مندی کو سمجھداری کو یہی سمجھداری ہے یہی عقل مندی ہے وَقَانُوا يَرَوْنَا أَنَّ الَّذِي لَا يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هُوَ فِي ظَلَالَةٍ وَصَفَاحَةٍ اور وہ سمجھتے تھے قَانُوا يَرَوْنَا یعنی قوم لوگ سمجھتے تھے کیا ان اللذی کہ بے شک جو شخص اللذی کا مطلب کریں گے یہاں جو شخص کہ جو شخص لا يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ بُتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے ہُوَ فِي ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٍ دیکھئے گمراہی کو بولتا ہے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے ہُوَ فِي ظَلَالَةٍ وہ گمراہی میں ہے وَصَفَاحَةٍ دیکھئے صفاحت ان میں میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے بے وَقُوفِ اور بے وَقُوفِ میں ہے دیکھئے دوبارہ دیکھئے وَقَانُوا يَرَوْنَ اور وہ سمجھتے تھے اَنَّ الَّذِي کہ بے شک جو شخص لا يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ بُتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے ہُوَ فِي ظَلَالَةٍ وہ ایک تو گمراہی میں ہے وَصَفَاحَةٍ اور بے وَقُوفِ میں ہے وَقَانُوا يَقُولُوْنَ اور وہ کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے دیکھئے کانو يَقُولُوْنَ کون زم ماضی ہوا ہمارا ماضی استمراری ہوا ہمارا فیل مظاہرے پر جب کانا یوز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ قَدْ کَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ کہ ہمارے آبا وَجْدَاد بُتوں کی عبادت کرتے تھے آباؤنا یعنی اب ان کی جمع ہے ہمارے آبا وَجْدَاد ہمارے جو پہلے کے لوگ پوروج وہ عبادت کرتے تھے الْأَصْنَامَ بُتوں کی فَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُهَا هَذَا دیکھیں اس کا ترجمہ لِمَاذَا کیوں لَا يَعْبُدُو عبادت نہیں کرتا ہا ان کی ان کی بُتوں کی حَذَا یہ یہ شخص یعنی تو پھر کیوں ان کی عبادت نہیں کرتا یہ شخص یہ جو نُو ہے وہ یا نُو علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ شخص پھر ان کی کیوں عبادت نہیں کرتا وَقَانَ نُوحٌ يَرَا اور نُو علیہ السلام کیا سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے اَنَّ عَبَادَتَ الْأَصْنَامِ ظَلَالَةٌ کے بُتوں کی عبادت کرنا یہ سراسر گمراہی ہے دیکھیں سراسر کا ترجمہ میں نے خود ہی کر دیا لیکن ظلالتن کے گمراہی ہے وَأَنَّ عَبَادَتَ الْأَصْنَامِ صَفَاحَةٌ اور بے شک بُتوں کی عبادت کرنا یہ کیا ہے ایک دم بے وَقُوفی ہے وَقَانَ نُوحٌ يَرَا اور نُو علیہ السلام سمجھتے تھے جانتے تھے سمجھتے تھے اَنَّ الْأَبَاءَ کی جو آبا و اجداج تھے جو پہلے کے لوگ تھے کہ وہ گمراہی میں تھے تو لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے پہلے کے لوگ جو ہے بُتوں کی عبادت کرتے تھے تو گویا وہ ٹھیک کرتے تھے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہلے والے ٹھیک کرتے ہوں ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے تو نُو علیہ السلام تو باقاعدہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ جو پہلے کے آبا و اجداج تھے وہ بھی گمراہی میں تھے وَصَفَاةٍ اور وہ بھی بے وقوفی میں تھے وَأَنَّ آدَمَ اور بے شک آدم علیہ السلام وَهُوَ أَبُ الْأَبَاءِ اور وہ سب کے باپ داداؤں کے بھی باپ ہیں سب کے باپوں کے باپ ہیں وہ ابو باپ آبا یعنی اب ان کی جمعہیں باپوں کے بھی باپ ہیں وہ سب کے باپ ہیں مَا کَانَ يَعْبُدُ الْأَسْنَامِ وہ تو بُتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے دیکھیں مَا نہیں کے معنی میں کیونکہ یہ ماضی کانت آیا ہے تو مَا کَانَ وہ نہیں مَا کَانَ يَعْبُدُو وہ عبادت نہیں کرتے تھے الْأَسْنَامَ بُتوں کی وہ تو بُتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بَلْ کَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ظَلَالَةٍ وَصَفَحَاتٍ اور بے شک قوم جو ہے وہ گمراہی میں ہے وَصَفَحَاتٍ اور بے وقوفی میں ہے کیوں؟ اِذْ يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةً دیکھیں یہاں پر اِذْ کا ہم ترجمہ کریں گے کیوں کہ کیوں کہ کا ترجمہ ایک دم فیٹ ہو جائے گا ہمارا اِذْ مطلب کیوں کہ ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کیوں کہ کیوں کہ وَلَا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةً وہ عبادت کرتے ہیں پتھروں کی کیونکہ وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ نہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی الَّذِی اب دیکھیں یہاں پر آپ ترجمہ کرنا ہے تھوڑا صلیقہ سیکھ لیجئے کہ الَّذِی دیکھیں جہاں پہ بھی آتا ہے جس پہ بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ پہلے والے کا تھوڑا سام ہم اس میں ایک اور لفظ ایڑ کر لیں گے دیکھو میں نے پہلے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ آگے الَّذِی ہے تو دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر لیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اور وہ عبادت نہیں کرتے ہیں اس اللہ کی اس کا ورد ہمبلہ یہاں پر ایڑ کر لیں گے اس اللہ کی الَّذِی خلاقہم کہ جس نے ان کو پیدا کیا اب اقدم ہمارا ترجمہ بلکل فٹ ہو جائے گا تو الَّذِی جہاں بھی آئے تو اس سے پہلے آپ اس کا ترجمہ بڑھا لیا کریں اور وہ عبادت نہیں کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ان کو پیدا کیا تو پھر کیا ہوا قَامَ نُوحٌ فِي الْقَوْمِ نُوح علیہ السلام کھڑے ہوئے قوم میں يَقُولُ کہنے لگے بِأَعْلَى صَوْتِهِ اَعْلَى مطلب بُلَن اَعْلَى بُلَنْ الْيَدُ الْعُلِّيَا خَيْرٌ مِّن الْيَدِ السُفْلَى سمجھ رہے ہو تو آلہ مذکر ہے اور اس کا مونس علیہ اس میں تفصیل اپنی بلند آواز سے سَوْتُن جمع سوات آواز کے معنی میں اپنی بلند آواز سے يَقُولُ کہنے لگے کیا دیکھیں قرآن کی آیتیں يَا قَوْمِ دیکھو اصل میں یہ يَا قَوْمِ تھا کہ اے میری قوم لیکن یہاں پہ یہاں پہ اس یا کو ختم کر دیا گیا تو یہاں قومی بچ گیا اے میری قوم اُعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مَا نہیں کے معنی میں نہیں ہے تمہارا مِن الٰہٍ کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا کوئی بھی معبود غیرہو اس کے علاوہ غیر علاوہ کو بولتے ہیں اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ ایک بڑے دن کے عذاب سے دیکھیں عذابہ یومین عظیم ہمارا ایک ساتھ موصوف صفت بھی ہے اور مضافلے کا جملہ بھی ہے دیکھیں عذابہ تو مضاف ہو گیا اور یومین یہ پہلے موصوف ہوا عظیمن اس کی صفت ہوئی دونوں موصوف صفت مل کے عذابہ کا مضافلے بنیں گے سمجھ رہے ہو اور دونوں مضافلے مل کے یہ اخافو کا مفعول بنیں گے بے شکر میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ مَلَأُن دیکھیں ملاءُن کے معنی یہاں پر سردار کو بولتا ہے ملاءُن اونچے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ملاءُن بولتا ہے تو قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے جو سردار تھے جو بڑے لوگ تھے باعزت جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیا کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالِ مُبِين دیکھو اِنَّا بے شکم اس میں بھی لام تاقید کا لگایا ہے لَا يَقِينًا نَرَا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہ بے شکم یقیناً آپ کو سمجھتے ہیں فِي ظَلَالِ مُبِين کُلَّمْ کُلَّا گُمْرَاہِی مَي ظَلَالْ گُمْرَاہِی ظَلَالُن بِي دونوں کے معنی گمراہی مُبِين کُلَّمْ کُلَّا قَالَ تو نُوح علیہ السلام نے کیا کہا یا قومی اے میری قوم یہاں پر بھی دیکھ گئی یا قومی تھا کہ اے میری قوم لَيْسَ بِي ظَلَالَتُن بِي قَدْرَ جَوَا فِي کہ میرے اندر فِيیا میرے اندر کہ لَيْسَ بِي ظَلَالَتُن کہ میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے وَلَاكِنِّي رَسُولٌ لیکن میں تو پیغمبر ہوں رسول ہوں کہاں سے مِن رَبِّ الْعَالَمِين تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں تو پیغمبر ہوں اُبَلِّغُكُم دیکھیں بَلَّغَ يُبَلِّغُ کا مطلب پہنچانا اُبَلِّغُ میں پہنچاتا ہوں کُم تم تک تمہارے پاس کیا پہنچاتا ہوں رسالاتی ربی دیکھیں رسالات جمعیں رسالت ان کی پیغام کو بولتے ہیں میسیج کہ رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات میں تم تک پہنچاتا ہوں دیکھیں رسالاتی پہ زیر کیوں ہیں کیونکہ یہ جمع مونس سالم ہے اور حالت نسبی میں مفعول بن رہا ہے لیکن جمع مونس سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا زبر کے بدلے زیر آتا ہے اس لئے یہاں پر زیر ہے ٹھیک ہے تو میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات وَأَنصَحُ اور میں نصیحت کرتا ہوں لکم تمہیں میں تمہارے لئے خیر خواہی کرتا ہوں حمدردی کرتا ہوں نصح انصح نصیحت کرنا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے اللَّهِ کی طرف سے ایسی چیزیں جانتا ہوں مَا یہاں پر مَا قدر درمہ کریں گے مجھے پتا ہے تو یہ ہمارا ترجمہ یہاں پر مکمل ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی ملتے انگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ